بارہ کتیش کہ یہ نہیں تھے میں دوہزر پندرہ سولہ میں پریزیڈنٹر کا مجھ سے کسی ہے وکیل صاحب نے پوچھے کہ تم کیا کہو گے میں نے کہا آپ پھر وہاں بیٹس ہیں میں جواب دے دوں گا میری جب اسم نے کہا فلانے تاریخ کو پیدا ہوا فلانے تاریخ اسم ججمن و علمی کی اسم نے ایک ایک بات کی تو میں جب میری باری آئی تو میں نے کہا حجر صاحب جتنے آپ کے زندگی بکاہ ہے اللہ تعالیٰ کو خیریت سے گزارے پا کہ آپ نے کچھ کیا نہیں ہے بات یہ ہے کہ سپنکوڑ بار اسویسییشن کل میں موجود تھا اور انہوں نے تقاریلیں بھی کی اس سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک میٹنگ میں بلوایا ان کے زبانوں میں باتیں ڈلوائیں اور میٹنگ کر کے جب وہ آئے حال میں بیٹھ گئے وہ یہ ہاتھ اٹھا چاہتے اور انہوں نے بات دیئے ان کو موقع دیا اور سب نے یہی کہا کہ تجویز یہ جو ترامیم ہے یہ ہونے چاہیے کسی کے پاس ایجنڈا نہیں تھا فروگرام کے آخر میں لا مانشکر سامنے دو کاپیاں سٹیش پر دے دیتی ہیں یہ امنمنٹ کے وہ پروپوز امنمنٹ ہے یہ آپ لینے مجھے حیران کی ہوئی میرے وہ وکلا برادلی میرے وہ بھائی جو ان پر تقاریل کر رہے تھے کہ امنمنٹ ہونے چاہیے ان کے پاس وہ کاغذ نہیں تھا جن کے بارے میں انہوں نے رائے دی کہ آپ یہ ترمیم کریں بہار حلال اللہ تعالی اس من پر اپنا فضل کرے اقابلین موجود ہیں یہ لاہور ایک ایسا لاہور ہے اگر چونکہ میں یہاں کا پڑا ہوا ہوں سیاست بھی یہاں سے سیکھی ہے تقریر بھی یہاں سیکھی ہے پہادری بھی یہاں سیکھی ہے اور ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈال لے بھی یہاں سیکھی ہے اور کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کرنے میں یہاں لاکاریت پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میں نے سیکھی ہے ایک ہے میں نے لا لاہور سے کیا ہے ام اے پوٹکرسین بہول پول سے کیا ہے اور شایدی میں آوالے سے کی ہے عادت میں آپ کا ہوں لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ جو تحریک یہاں سے اٹھی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوئی آج تحریک اٹھی دوسرا نمبر انشاءاللہ میری ہے میں اعلان کرتا ہوں رہے کیسٹ کرتا ہوں آمد خان صاحب کو کہ اگلا کنونشن پشاور میں کریں میں وہ طلاق اور پاکستانیوں کو بتاؤں گا کہ آؤ تشاور ہائی کورٹ میں کنونشن دیکھو کس آئینی طرح ممیم کے خلاف کیا قرارداد پاس ہوتی ہیں آپ کے لئے سب کے لئے میرے بار کے دروازے کولے ہیں آپ سب تشریف لائیں اور مجھے ٹیم دے دیں انشاءاللہ اگلا جو کنونشن ہوگا وہ تشاور میں ہوں گا میں لاہور ہائی کورٹ بار اسویسیشن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنے زبردست اور خوبصورت کنونشن مقرر کر کے لوگوں نے بڑا سپی نکالا لوگوں کو سمجھائے بھی اور انشاءاللہ یہ تحریک اوٹی ہے ابھی تو کنونشن ہوئی نہیں کہ سب پاریمنٹیرین جو ہے پیچھے ہٹ گئے ابھی تو تقریری آگئی ہیں انشاءاللہ اب آپ کے پاس آئیں گے درخواست دیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں میں نے خطاب کرنی ہے پھر آپ کی مرضی ہوگی ان کو چھوڑتے ہیں یا ان کو نہیں چھوڑتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ جو لاہور ہے یہ لاہور ہائی کورٹ باری سوسیلیشن ہے یہاں سے جو تحریک اوٹی تو سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیا اور آج پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ دوسرے کنونشن پشاور میں ہوگی اور ہم آپ کے ساتھ شان و شان انشاءاللہ کڑے ہوں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ